اسلام علیکم میرے پیارے دوستو خوش آمدید آپ کو میرے ایک یوٹیوب چینل میں میرے پیارے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانے کی بنیاد پر آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا والی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ٹھیک سی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین بزنس لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ جو بزنس ہے یہ آپ ربر ریزر بنانے کا بزنس کرنے جا رہے ہیں یہ جو ربر ریزر ہوتا ہے یہ کس طریقے سے بنتا ہے اور یہ کیس اس کا مٹریل کون سا ہوتا ہے اور یہ کس مشین کے ذریعے بنتا ہے یہ ساری چیزیں آجا ہم اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان تمام نئے آنے والے ممانوں سے گزارش کرتا ہوں جو کہ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آتے ہیں پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل اگر کو بھی پریس کر لیں جو بھی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں اس کے نوٹیفکیشن بہت سانی آپ لوگ کو تک پہنچتے رہے تو میرے پیارے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو پروپ پر پورا دیکھیں کیونکہ بہت سارے یوٹیوبرز نے اس ٹوپک پر ویڈیو بنائی ہے لیکن وہ اسی طریقے سے نہیں بنائی جس طریقے سے میں آپ لوگ کو یہ بزنس بتانے چاہ رہا ہوں اگر آپ اس بزنس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر لاس ٹک ضرور دے گئے تاکہ آپ کو ہر ایک بات سمجھ میں آ جائے اگر آپ لوگ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہیں تو یہ بزنس آپ بہ آسانی سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو اسکرین کے اوپر آپ لوگ مشین دیکھ رہے ہیں یہ مشین آپ کو تقریباً ایک لاکھ روپے میں مل جائے گئے باکہ کے جو بیس ہزار انویسمنٹ ہوگا وہ آپ کے چھوٹے موٹے خرچے میں جیسے کی مٹیریل ہو گئے یا ایسی بہت ساری چھوٹی موٹی چیزیں آ جاتی ہیں ان کے اوپر آپ بیس ہزار انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک بات اگر آپ کم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کم مشین آتی ہے یعنی کی چھوٹی مشین آتی ہے آپ وہ لے لے لیکن چھوٹی مشین کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر چلتی نہیں ہے یعنی کی آپ پانچ سال چھ سال اس کو یوز کرو گے اس کے بعد وہ جو ہے یہاں تو ختم ہو جاتی یہاں تو خراب ہو جاتی اس میں کوئی نہ کوئی فائلٹ ضرور آ جاتا ہے تو اسی وجہ سے آپ انویسمنٹ بھی اچھی کریں اور کاروبار بھی اچھا کریں تو اس سے پروفیٹ بھی اچھا ہی جو ہے آپ لوگ کمائیں اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی آپ رقم انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اتنی بڑی رقم کے آپ جو ہے مشین لے رہے ہیں تو اس مشین میں کوئی تو ایسی خاصیت ہوگی جو کی اتنے سالوں تک ضرور چلے گی یہ مشین بھی اتنی بڑی مشین نہیں ہے اس کو آپ ایک کمرے میں ایجسٹ کر لیں گے اگر آپ اپنے گھر سے جو ہے کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس مشین کو آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اس دور میں ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے ہر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو سٹوک ہوتا ہے ربر ریزر کا یعنی کہ یہ سٹوک کبھی بند ہونے والا نہیں ہے یہ ہر سیزن میں ہر دنوں میں یہ جو ہے کاروبار آپ کا چلتا رہے گا ایک یا دو مہینے جو چھوٹیاں ملتی ہیں اس میں بھی جو ہے لوگ اپنے بچوں کو ٹوشن وغیرہ بیچ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ٹوشن جاتے ہیں تو ان کو یہ ربر ریزر کی جو ہے بہت ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ ان کو یہ چیزیں لینی ہی لینی ہوتی ہے تو آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چیز کی مارکیٹ میں کتنی ڈیمانڈ ہے اور یہ کاروبار کتنا چلنے والا کاروبار ہے اچھا اب ان ربر ریزر کی جو ہے کوئیلٹیاں ہیں اب جو ہے الگ الگ کوئیلٹیاں آنے شروع ہو گئی ہیں یعنی کہ پہلے ایک ہی کوئیلٹی کا جو ہے یہ ربر ہوا کرتا تھا لیکن اب جو ہے ان کی الگ الگ کوئیلٹیاں آ گئی ہیں یعنی کہ ایک جو ہے پانچ روپے میں مل رہا ہے تو دوسرا تس روپے میں تیسرا پندر روپے میں ایسی ایسے کر کے جو ہے ان کی پرائیس بڑھتی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں میں فرق نہیں ہوتا فرق ہوتا ہے لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا اب آپ لوگوں نے یہ بھی تجربہ کیا ہوگا جو مہنگے والا ریزر ہے اگر وہ آپ نے استعمال کیا ہوگا تو وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اگر آپ نے پانچ روپے والا کم پرائس والا اگر آپ نے ریزر استعمال کیا ہوگا تو وہ جو ہوتا ہے بلکل سوفٹ ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کام بھی وہی پانچ روپے والا ہی کرتے ہیں لیکن جو ہائی پریس میں جو ہمیں ربر ریزر ملتے ہیں اس کی شائننگ ہوتی ہے ایک تو اور دوسرا اس کے اوپر ایسی ڈیزائنیں بنی ہوتی ہیں اچھی اچھی خوبصورت تو اسی وجہ سے اس ربر ریزر کو مہنگا کیا جاتا ہے یہ بنتی ایک ہی مشین سے ہیں ایک ہی مشین سے یہ بنتے ہیں ایک ہی سٹوک ہوتا ہے ان کا یہ ایک ہی جگہ سے ایکسپورٹ ہو کے آتے ہیں ان کی کوئی الگ الگ کمپنیاں نہیں ہوتی کوئی الگ الگ فیکٹری بغیرہ نہیں ہوتی ایسی عام طور پر لوگوں نے مشینیں لی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں دکانداروں سے ڈیلنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو پروپر وہ مال دیتے رہتے ہیں دراصل یہ جو پانچ روپے والا ریزر ہوتا ہے یہ دکاندار کو فری میں ملتا ہے اگر آپ یہ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کی جو رف جو ربر ہوتے وہ آپ نا یوز یعنی کی نا پیچھے نا سیل کریں ٹھیک ہے نا اب آپ ایسا کریں کی اچھی کوئی الیٹی کا جو ہے ربر بنا ہے اور جو اس کی ڈیزائن بھی اچھی رکھے اور جو ہے اس کو تھوڑا سوفٹ بھی رکھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی شائننگ بھی اچھی رکھے تو آپ کا جو مٹیریل آپ کا جو مال ہوگا وہ جو ہے اچھی طریقے سے پکے گا اور اچھی طریقے جب لوگ لیں گے بچے لیں گے تو ان کو یہ چیز پسند آئے گی تو وہ یہی جو ہے ربر لیں گے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ربر کے اوپر جو ہے باکس کا جو ہوتا ہے وہ ٹیگز لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے اپنی کمپنی سوچ کے آپ نے خود ہی سیل کرنے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نام ہے تو وہ خود لگا کر آپ ٹیگز اس کو بیچ سکتے ہیں اور جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کی یہ جو مشین ہے یہ آپ کو علیبابا.com ویب سائیڈ میں بات سنی مل جائے گی آپ اس کو اون لائن بھی ان کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ خود وہاں پہ جا کے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اس کا مٹیریل بھی آپ کو اسی کے ساتھ ہی ملے گا کیونکہ بہت سائے لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ مٹیریل اور یہ مشین ہم کو کہاں سے ملے گی تو آپ کو یہ مٹیریل بھی وہی سے ملے گا آپ کو یہ مشین بھی وہی سے ہی ملے گی تو میرے پیارے دوستو چلتے ہیں ملیں گے اگلی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ